ایک ماہ پہلے میں نے اپنی زندگی کا پہلا کسی سیاسی رہنما کا انٹرو لیا تھا اور وہ تھے امران خان صاحب لیکن اس انٹرو کے بعد بے شمار باتیں ہیں اور بے شمار گفتگو سننے کو ملی کہ انٹرو تشنا رہ گیا بے شمار ایسے سوالات تھے جو مجھے پوچھنے چاہیئے تھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے بعد ایک مہینے میں گزری ہیں اور یہ ملک بڑا عجیب ہے اس میں ہر دن نئی طفان نیا طفان برپا ہوتا ہے اور نئی گفتگو کرنا پڑتی ہے لیکن امران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ آج ہو پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ خان صاحب دس مہینے پہلے یا آٹھ مہینے پہلے ایک تبدیلی آئی تھی اور ایک صاحب نے اس کے اگلے دن انٹرو دیتے ہوئے کہا تھا دیکھو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کتنا اچھا ہو گیا اور سٹاک مارکٹ بھی بہت اچھی ہو گئی لیکن میں اس وقت جو صاحب نظر لوگ تھے جو جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں یہ تبدیلی صرف اس لیے لے آئی گئی ہے کہ یہ کنٹینٹ آف چائنہ کا ایک پروگرام ہے کہ پاکستان ڈسٹرب رہے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفولٹ کی طرف جائے اب تو حالات بہت خراب ہیں میں اور یہ جی میں نے اس کے پر بڑا کیونکہ میرے تو سامنے سب کچھ یہ سازش کھلی ہے نا میں نے تو اس کو سلو موشن میں دیکھا سازش کو اور میں نے پھر بعد میں بھی اسیس کیا کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے تھے پہلی چیز تو یہ کلیر ہو جائیں کہ یہ صرف جو ہم سمجھتے تھے کہ صرف یہ امریکہ سے آئی ہے سازش اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں ان کی وائس ورسہ بھی ہو سکتا ان کی خواہش تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے کیونکہ وہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے ایسے یہاں حکمران جو کہ یعنی ان کی جو وہ حکم کرتے ہیں یا سلوٹ مار کے اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے تو ان کو عادت پڑی ہوئی تھی وار آن ٹیرر کی پھر اس کے بیچ میں ریمن ڈیویس کو پکڑا دیا جو دندہارے لوگوں کو گولی مار کے وہ اس کو دے دیا واپس یعنی ڈرتے تھے کوئی بھی سٹینڈ لیتے ہوئے کہ ایمل کانسی ہو گیا رمزی یوسف ہو گیا ان کو غیر قانونی طور پر ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے قانون توڑ کے پکڑا دیا پھر ساری وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان کے سارے قوانین کی وائلیشنز ہوئی آپ نے گوانٹانو میں پکڑا دیا جو بھی کیا ان کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ پاکستان میں کوئی جو بھی ان کے حکم کے خلاف یا ان کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے بات کرتا تھا تو اس کو ان کے لیے پہلی یہ ایسی ٹائم تھا اور ان کو یہ پسند نہیں تھا لیکن ادھر سے یہ نہیں بات شروع ہی شروع ادھر سے ہوئی ہے اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حسین اکانی کو ہائر کیا گیا سپٹیمبر کے اندر دوزار اکیس میں اس کو ہائر کیا گیا اور میں پرائم منسٹر ہوں ہمارے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہائر کیا اور ہمیں نہیں پتا کہ ہائر ہوا ہوا ہے اور وہ وہاں پروموٹ کس کو کر رہا تھا وہ میرے خلاف وہاں کام کر رہا تھا واشنگٹن میں اور پروموٹ کر رہا تھا باجوہ صاحب کو بلکہ ایک سال بعد اس کو پتہ دلا کہ فوج بہت اچھی ہوگی نا اس نے ایک دم سارا وقت پاکستانی فوج کے خلاف میمو گیٹ کے اندر وہ نمبر ون کردار ٹھیک اور ایک دم وہ پاکستانی فوج کے خلاف اور پرائم منسٹر کے خلاف شروع ہو گیا اور اس نے ٹویٹ بھی ایک کی ہوئی ہے کہ بڑی کہ جنرل باجوہ ٹھیک امریکن سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں پرو امریکن ہے اور امریکن عمران خان انٹی امریکن ہے اس کی ایک ٹویٹ بھی ہے تو کہنا کا مقصد یہ ہے جی کہ گیم تو یہاں سے شروع ہوئی اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس گیم کے پیچھے ایک ذاتی مفادات تھے اور اس گیم کے پیچھے اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے ساری گیم شروع ہوئی اپنے انٹرسٹ کے لیے اور لوگوں کو بیچ میں شامل کیا گیا یہ تاثر دیا گیا کہ میں جنرل فیض کو بنانا چاہتا ہوں آرمی چیف جبکہ میرے کوئی ذہن میں بھی نہیں تھا اس وقت پچھلے جون میں کوئی بھی آجائے فرق ہونے پڑتا ہے اور جون کے اندر یعنی پچھلے جون میں نومبر میں اس نومبر میں ہونا تھا تو میرے کون سے اتنے زیادہ اور مسئلے مسائل تھے تو میرے ذہن میں کیا تھا کہ کون آرمی چیف اور پھر مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرے کے اوپر جو آرمی چیف آئے میں نے کون سے اپنی کوئی این آر او ٹو لینا ہے یا این آر او ون لینا ہے مجھے کیا فرق پڑتا تھا تو اس لیے وہ ادھر یہ بھی یہ بھی سازش یہی سے ہوئی کہ جی عمران خان وہ جنرل فیض کو چاہتا ہے تاکہ باقی خلاف ہو جائے عمران خان کے اور وہاں سے وہ سارا وہ مل کے تو پھر انہوں نے فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ شباز شریف کو لے کے آنا ہے تو یہ پوری یہ سازش اب تو آہستہ استثار یہ انفورڈ ہو رہی ہے سچ اللہ الحق کہا جی سچ کا لیکن اس دس مہینے کے اندر جو نقصان ہوا ہے اور جو صورتحال ہوئی ہے نہ صرف معاشی بلکہ ہماری پلٹیکل ویلیوز کا بھی عجیب و غریب نقصان مثلا میں بیروکریٹ ہوں مجھے پتا ہے کہ گورنر کا حکم جو ہے نا وہ ایک ایسا چوب بھی نہیں مانتا دیکھیں جی پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو نقصان ہوا ہے پاکستان ٹھیک سب سے پہلے تو معاشیت تباہ ہو گئی اور یہ میں مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ جو ایک آدمی نے جس نے سارے فیصلے کی ہیں جو ذمہ دار ہے سب کا میں نے اس کو کہا میں نے کہا یہ اگر سازش ہو گئی کامیاب تو یہ معاشیت کوئی نہیں سنبھال سکے گا اور میں اگر چلے میں اگر آپ کو میری نہیں سمجھ آ رہی تو میں یہ جو معاشیت کا ایکسپرٹ ہے شوقت ترین اس سے تو کم از کم پوچھ لیں کہ کیا اثرات ہوں گے اگر اس سٹیج کے اوپر آپ نے ریجیم چینج کیا اور اس نے بھی سمجھایا اور ہم دونوں سے دلاسہ دیا گیا فکر کی نہ کریں ہم تو کانٹیوٹی چاہتے ہیں پیچھے سے وہ چوری چل رہی تھی تو ان سے معاشیت سنبھل لی تھی نہیں 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 کیونکہ پہلے تو مجھے یہ کوئی سنیری دور بتا دے نون لیگ کا جب انہوں نے کوئی بہت بڑے کام کیوں نائنٹی نائن میں گئے پاکستان بینکرپٹ دوزار اٹھارہ میں گئے پاکستان بینکرپٹ تو ان سے جو عصاق ڈار دو دفعہ بینکرپٹ کر کے مل گیا ہے اس نے آگر سنبھالنا تھا تو یہ جو ہوا ہے وہ ہونا تھا لیکن جو افسوسٹاک بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ادھر لے گئے ہیں جہاں در اب وہ فٹ ان ہوتا ہے وہ جو پرکنز کی کتاب ہے کنفیشنز آف ایکنومک ہٹ پین ایکنومک ہٹ پین کیا کرتا ہے کہ اس کی ساری کتاب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آ کے پہلے ایک معاشرے کو ان کی معاشرے کو کرزے دے کے تباہ کرتا ہے اور پہلے تباہ کرتا ہے اور اس کے بعد جب وہ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں ایک ملک تو پھر ان کے ایسٹس سٹرپ کرتا ہے ان کے پرائیوٹائز کروا کے ایسٹس لے جاتا ہے یہ اس کا اثر تھا تو اب کیا پاکستان میں ہو رہا ہے اب ہم ادھر پہنچ گئے ہیں اب آئی ایم ایف نے پہلے تو ایک جو کنڈیشنز لگائی ہیں آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے سب سے خوفناک چیز ہے آٹا دگنا ہو گئے آٹھ دینے میں آٹے کی قیمت دگنی ہو گئی ہے یہ سب سے یعنی ایک جو ہٹ کرتا ہے آماد لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی آج پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے آج بیروزگاری بڑھ رہی ہے جبکہ آٹھ مینے پہلے پاکستان کی ریکارڈ انڈسٹری انڈسٹریل پروڈکشن ایکسپورٹس ٹیکس کلیکشن پیداوار چار فصلوں کی ریکارڈ پیداوار اور آئی ٹی ایکسپورٹ سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے تھے سیونٹی فائی پرسنٹ آئی ٹی آگے بڑھ رہا تھا ٹونٹی فور بلین ڈالر تھا دوزار انیس میں آپ کا ریزر جو کبھی بھی نہیں رہا ایک بڑا ہمترین بات ہے کہ کسی بھی دنیا میں معیشت کو اس کے معیشت دان ٹھیک نہیں کرتے بلکہ دو چیزیں کرتے ہیں law and order and political stability آپ ظاہر بات ہے فیوچر آپ کا ہے نظر آ رہا ہے اگر آپ کا فیوچر نہ ہوتا تو آپ تک کلیکشن کروا چکے ہوتا ہے صرف بتائے گا کہ پاکستان کی جو پوری کی پوری ہسٹری ہے وہ معیشت دانوں کی تباہی کی ویسا ہے خوشیب سے لے کے آخر تک انہی ورلڈ بینک کے ٹوڈیوں نے خراب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آنے سے دیکھیں جی پہلے تو یہ کہتے ہیں ان کے رہتے ہوئے تو نہیں آنا یہ تو کلیر ہو جائے کہ انہوں نے آٹھ مہینے میں جدر آگئے ہیں نہ انٹرنلی کوئی آج سرمایہ کار اس حکومت کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرتا ہے بلکہ اٹھاسی تھا اٹھاسی فیصد بزنس سمجھتے ہیں کہ حکومت فیل ہو گئی ہے بیرونی ملک ویسے ساری فائننشل مارکٹ سب بند ہو گئی ہیں کیونکہ جو ہمارا ایک رسک تھا ڈیفولٹ کا ہنڈرڈ پہ چلا گیا آٹھ بینے پہلے وہ تھا پانچ فیصد ہم جب تھے یہ سو پہ چلا گیا اب اس کا مطلب کسی نے پیسے باہر سے نہیں دے رہے ہیں تو نہ سرمایہ کاریاں نہیں ہے نہ پیسے نہ کمیشل لونز اب کیا کریں گے یہ بلکل آپ بیرونی ممینت ہو گئے ہیں آئی ایم ایف کے اور وہ پاورز کے جن سے ان کو پیسہ مل سکتا ہے اب وہ کیا پاکستان سے مانگی میں وہ ہی آگیا ایکنومک ہٹ پین ایک ہی چیز رہ گی یہ پاکستان کے پاس اور خدا نہ خواستہ اگر آپ اس سے اس کے اوپر ڈیل کر لیتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے یہ تو باہر رہتے ہیں پاکستان پیسہ ان کے باہر پڑا ہے اگر مضبوط ہوتا ہے روپیہ گرتا ہے اب روپیہ گرتا گیا ہے جب سے سوچ لے کہ اوپن مارکٹ میں دو سو ساٹھ روپے کا ڈالر ہے ہم جب انہوں نے نو کانفرنس کیا تو ایک سو اٹھتر روپے کا ڈالر تھا اب یہ جو ایک کتنا بڑا تیزی سے گرہ نیچے کوئی اس کے ایکسپلین تو کریں کہ کیا ہوا ہے میں پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں وہ کونسی قیامت آگئی تھی کہ ایک دم مول کیسے گئے نیچے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو ایکنومک ہٹ پین لگا ہے اور پھر وہی یہی جو لوگ آپ ڈیمانڈ کریں گے پاکستان سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی تو دولت باہر پڑی ہے فرق پڑتا ہے پاکستانیوں کو اگر خدا نہ خاص تھا اس کے اوپر ہم کامپرمائز کر گئے تو مجھے تو خوف ہے پھر پاکستانی کی فیوچر کے اوپر ایک دیفنس ایمرجنسی کی سٹریٹیجی ہوتی ہے آپ جن لوگوں کا جس انسیوشن کی ذکر کر رہے ہیں آج ہمارے پاس پانچ ہزار ڈالر میرے اگر اکانٹ میں ہے تو میں نکال میں جاؤں تو مجھے تین ہفتے کی مولت دیتے ہیں آج خدا نہ خاص تھا ہم کسی بھی بارڈر پہ ویسٹرن ایسٹرن پہ ہم جنگ پہ جائیں آپ پاس اب تین دن کا پٹرول نہیں ہے آپ کریں گے کیا نہیں میں دیکھیں آہریہ صاحب یہ بہت بڑا ٹریجڈی ہوئی ہے پاکستان سے اور میں نے جب کہا کہ یہ سازش ہے اور اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور چیف جسٹس صاحب کو ہم نے ڈاکٹر آریف علوی نے بھی بھیجا وہ مراسلہ کہ یہ اس کے اوپر کم از کم پوچھے تو سی کہ ہوا کیا ہے ایک وہ کہتا ہے ایک دن حکم دیتا ہے کہ عمران خان کو ہٹا ہو ڈانل لو کہتا ہے اگلے دن ووٹ آف رو کانفرنس ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کو ایک دام پتا چلتا ہے کہ یہ تو بہت بری حکومت ہے اور وہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں ان میں سے کئی جو امریکن ایمبسی میں جاتے تھے ہمارے پاس ریکارڈ آئی بی کا کہ جو سب سے پہلے گئے ہیں ہماری پارٹی چھوڑ کے وہ امریکن ایمبسی میں جا کے میٹنگز کرتے تھے اب راجہ ریاض نے کونسی کوئی فورن پولیسی پر بات کرنی امریکن ایمبسی میں جا کے تو یہ سب اوپن میٹنگز ان کی اپوزیشن لیڈر سے ہوتی تھی نہیں ہے ہماری پارٹی سے ان سے میٹنگز کر رہا ہے امریکن ایمبسی تو اگر وہ ہو جاتی جی اس کے اوپر اگر آپ کرتے یہ سازش کے اوپر کوئی پوچھے تو صحیح کہ ملک سے ہوا کیا ہے کیونکہ آج مجھے بتایا ہے کہ یہ جو ادھر ہمارا مسئلہ کیا تھا ہمارا مسئلہ تھا تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ٹھیک تو تیل کی قیمت ہمارے دور میں تو ایک سو تین ڈالر سے ایک سو پتنہ ڈالر پر گئی ہے آج ستر سے اسی ڈالر پر تیل ہے تو آج جو تیل اتنا مہنگا ہے ڈالر ختم ہو گئے ہیں آج کیا ہوا ہے تو یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ان چوروں کو جنہوں نے اس ملک کو دو خاندانوں نے لوٹا ان کو صرف یہاں بٹھا دیا آکے وہ اپنی چوری ختم کرنے شروع ہو گئے اتنی تیزی سے کبھی کسی ملک میں کرپشن کے کیسز ختم ہوئے یعنی ایسے ہوا ہے کہ گیارہ سو عرب روپے کے کرپشن کے کیسز ایک دم آپ حضم کر جائیں قانون بدل دو رول افلا ہو جاتا ہے نا وہ نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو کیا ہے انہوں نے اس سے بڑی غداری ملک سے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے چوروں کو بٹھا دیں وہ ملک کی اکانومی تباہ کر دیں اور وہ صرف اپنے کرپشن کیسز ختم کر دیں ایک کے بعد دوسرے کے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں بریم بھی پاک ہو گئی ہے وہ شباہ شریف بھی پاک اس کے بیٹے بھی پاک ہو گئے ہیں دماد بھی پاک ہو گئے ہیں اب باقی سارے غریب لوگ جیلوں میں گل سارے ہیں یہاں ایک بڑی مزدار بات آپ نے پچھلے انٹروی میں کہی ہے میں ذاتی وٹنس ہوں یہ جو نیب بنی تھی مشرف کے دور میں ایک شخص کے خلاف کیس میں نیب کے عدالت میں لے کے پیش ہوتا تھا اس کو انہوں نے وزیراعلا بنانا تھا میری ساری گواہی پیچھے رہ گئی وہ وزیراعلا بن گیا لوشتان کا مجھے کوئی بات یہ سارے کے سارے پلٹیک انجیرنگ سے لئے استعمال ہوتے رہے ہیں سارے کے سارے رائٹ فرم عیوب خان آن ورڈ اس نے آکا کہا کرپشن پہ گورنمنٹ یا یا خان نے کہا کرپشن گورنمنٹ آپ نے پھر اسی آئی ایس آئی کو کہا ہے کہ وہ بہت عبردست ان کو روکے گا کون میری اور یہ جی میں آپ کو ذرا باب بتاتا ہوں مسئلہ ہی پاکستان کا رول آف لاؤ ہے صحیح صرف مسئلہ یہ کیا آپ مجھے کہنا کہ آج کیا مسئلہ ہے انصاف نہیں ہے انصاف آتا ہے رول آف لاؤ سے رول آف لاؤ کا مطلب یہ قانون کے سامنے سابق ایک برابر وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست میں سب سے پہلے قائم کیا تھا انصاف عدل اور انصاف کہ میری بیٹی بھی چوری کرے تو اس کو سزا ملے گی یعنی ایک دیکھنا ایک کمیٹمنٹ شو کی کہ کوئی بھی قانون کے اوپر نہیں ہے میری بیٹی بھی نہیں ہے اور سب سے پیاری بیٹی کا نام لیا اور اس کے بعد انہیں نے کہا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب طاقتوار چوری کرے تو اسے چھوڑ دو اب یہ ہماری تباہی آپ کے سامنے ہے ہمیں کوئی صرف اس حدیث کے اوپر سوچ لینا چاہیے کہ یہ حدیث کی وجہ اس میں حدیث میں پندرہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے اگر تباہ ہونا ہے تو یہ کرو جو آج این آر او ٹو دے کے آپ پاکستان سے کر رہے ہیں اس کی کیا ایکسپرینیشن ہے کہ ایک گورنمنٹ کی سترہ سال میں سب سے بہترین معاشی پرفارمنس سترہ سال کے اندر جب بہترین ایکنومک انڈیکیٹرز تھے اور وہ ڈالرز کے بغیر جو ہمارے صرف ہمارے تین مارشل لاؤز میں اتنی پرفارمنس ہوئی ہے ایکنومی کی اور یوب خان کی وہ بھی امریکن اسسٹنس بہت تھے وہ ساری امریکن ڈالرز آ رہے تھے امریکن ڈالرز کے باوجود دو سال کرونا کی دنیا میں سبائی کے باوجود ایک گورنمنٹ پرفارمنٹ کر رہی ہے آپ نے اس کو گھرا کے چوروں کو اوپر بٹھا دیا اور ان چوروں نے ملکہ بھی بڑا گھر کر دیا اور گیارہ سو ارب روپے کی چوری چار سو اسی ارب روپے اور یہ جی ہماری گورنمنٹ میں ہم نے وصول کیا تھا نیپ کے ذریعے چار سو اسی ارب روپے دو سو اسی اٹھارہ سالوں میں ہمارے دور میں چار سو اسی کیونکہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ جو کیسز تھے یہ تو جو انجینئرنگ روک دی اور سارے کیسز پڑھانے تھے ہمارے دور میں تو صرف شباز کے کیسز تھے اور وہ نائنٹی فائی پسنٹ پرانے کیسز تھے وہ سارے معافہ ہوگئے چاہ بہتر بھی ہوتا کہ آپ اس کے برابر کا بڑا سیول ادارہ جو ہے وہ بنا لیں ہمارے ملک کی بدخدمتی چاہیے یہی ہے کہ ہمارے ہاں سیول دیفنس کا ادارہ بھی نہیں ہے وہ بھی ہم فوج کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ سب دیکھیں یہ جو مارشل لوہ آتا ہے نا جو آپ نے شروع سے ہے یوب خان سے بات کی وہ آتا ہی ادارے تباہ کر کے آپ جب کہیں کہ میں قانون سے اوپر ہوں آئین کے اوپر ہوں جس دن آپ نے مارشل لوہ آناؤنس کیا اس کا مطلب رول آف لوہ ختم اس کا مطلب کہ میں اب آئین کے اوپر آگیا ہوں ٹھیک اور وہ آپ چلنے بھی نہیں دیں گے وہ اداروں کو ان کو ضروری آپ کو کمزور کرنا پڑے گا کیونکہ کیسے آپ کھلا چھوڑیں گے ان کو اب عدالت کو آپ چھوڑ دیں وہ آپ کا وہ آپ کا کہہ گا کہ جی آپ پر غیرہ ہی نہیں ہے تو وہ سارا سسٹم کو جب سب آڈنیٹ کرتے ہیں تو لوہ ختم ہو جاتا ہے اب ہمارا تو ٹریجیڈی ہے کہ یہ جو دو چور آئے چور خاندان انہوں نے آتے ساتھی انہوں نے بھی وہ ختم کر دیا انہوں نے اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دیا کیونکہ اب سوچ لینا شباز شریف آیا ہے سب سے پہلے اس نے ایف آئی اے کے اوپر حملہ کیا ایف آئی اے کے اندر اس کے کیس تھے سولہ ارم روپے کا کیس اور وہ اوپر اینڈ شکل کیس تھا اور عزوان ہمارا دوست میرا دوست تھا اس نے مجھے دو دن پہلے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہم مجھے پتا ہے کہ تمہارے بچے کن سکول میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دو دن میں اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو وہ شدید پریشر میں لے آیا آتے ساتھی پہلے ادارہ انہوں نے جس نے زبردست کام کیا ان کی جو منی لانڈرنگ اور یہ جو ان کی چوری ان کو پکڑ کے اس ادارے کو انہوں نے اٹیک کیا رزوان آتے ساتھی اس کا ہارٹ اٹیک ہوا دو مہینے کے اندر سب کچھ ہوا چار وہ گواہ جن کے اکاؤنٹس میں نوکروں کے نام پہ پیسے آ رہے تھے چاروں ہارٹ اٹیک سے دو مہینے میں مرے سگنل گیا ہے ایف آئی اے کو انہوں نے اپنا آدمی بٹھایا سارے کیسز ختم کیے ایف آئی اے ختم ایف آئی اے ختم کیسے کہ پبلک کی نظر میں اب ایف آئی اے کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ صرف شریف خاندان کا ٹول ہے ویکٹمائز کرنے کا کہ جناب کیسے پی ٹی آئی کو ختم کرو نیب ختم نیب پہ اپنا آدمی بٹھایا نیب میں کیسز ختم ہو رہے ہیں نیب والا کہتا ہے مریم کا وہ کہتا ہے اب پتہ ہے وہ نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ ہمارے فلیٹ ہیں لندن میں وہ مریم سے پوچھتا ہے مریم کا کیس کیسے ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے نیب والے سے جج پوچھتا ہے کہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں یہ ان کے فلیٹ ہے وہ کہتا ہے جی میں نہیں کر سکتا انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہوا ہے ہمارے فلیٹ چلو جی ان کا بھی کیس ختم تو اب نیب کی کیا حیثیت رہ گی پبلک کے اندر نیب ختم ہوگی اسی طرح میں صرف یہ کہنا چاہتا جب آپ ادارے چلتے ہیں رول آف لاؤ سے آئین کے دائرے میں رہ کے ان کی پروٹیکشن ہوتی آپ کوئی انٹرفیر نہیں کر سکتا سکوٹلینڈ یارڈ کے اندر وہ جب انکوائری شروع کرتا ہے وہ چاہے گورنمنٹ کا ہو یا وہ آپوزیشن کا ہو سکوٹلینڈ یارڈ جب انکوائری شروع کرتا ہے کوئی پرائی منسٹری روک سکتا اس لیے ان کے ادارے مضبوط ہیں ہم نے ادارے ہمارے زمانے میں ہم نے کیا کیا ہم نے اداروں کو تکڑا کیا آتے ساتھ انہوں نے ادارے ختم کیے اور ایف آئیے ختم نیب ختم لیکن میں آئے ہوں اور کرکٹ بورٹ دیکھ لیں اور رمیز راجہ اب میں تو کرکٹ ان سب سے بہتر جانتا ہوں رمیز راجہ جو اچھا بلا کام کر رہا تھا اس نے آکے ہماری کرکٹ کو اس نے فیصلے ایسے کیے کہ آپ دیکھیں ہم ورلڈ کپ فائنل میں چلے گئے ہم کمپیٹ کر رہے ہیں دنیا میں آتے ساتھ ہی نیجم سیڈی کو اوپر بٹھا دی بزنس امپائر بنانا اس آدمی کا کیا ریلونس ہے کرکٹ میں اس کو اوپر بٹھا دیا آکے اس نے اپنا نیالے آیا جو ایک ادارہ جب چلتا ہے نا وہ کانٹینیوٹی ہوتی ہے وہ پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نہیں ہوتا کہ صرف کرکٹ ٹیم ہیں اس کے نیچے پورا سیٹ اپ ہے وہ آکے جو آدمی نے اپنی زندگی بیس پچیس سال کرکٹ میں گزاری اور ٹیس کرکٹ کھیلی پندرہ سال اس کا زیادہ تجربہ ہے یا ایک آدمی جو آپ کے لیے بڑا پرو لکھنے والا ہے اس کا تجربہ ہے اس کو لاکے کرکٹ بورڈ پر بٹھا دیا اب کرکٹ بورڈ کا بزرحال دیکھنا پوائنٹ میرا یہ ہے جی کہ یہ شریفوں اور زرداریوں کا جو صرف یہ ہی نہیں کہ انہوں نے لوٹ ہے لوٹنے کے لیے انہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں جب ادارے تباہ کرتے ہیں اور جس طرح اب نیب ایمینڈمنٹ کیا ہے انہوں نے وائٹ کالر کرائم پاکستان میں پکڑنا ناممکن کر دیا انہوں نے اب صرف غریب چھوٹا 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 جا سکتا ہے طاقتور ڈاکو آج پاکستان میں پکڑ ہی نہیں آپ سکتے کیونکہ انہوں نے نیب ایمینڈمنٹ کر کے کہا جی آپ میں پرائم منسٹر میں چوری کروں آنکھے اور میں اپنے بچوں کے نام پہ پیسہ کر دوں تو پہلے وہ کہیں گے کہ اچھا جی بچوں کے نام پہ پیسہ آپ پروب نہیں کر سکتے دوسرا وہ مجھے کہیں گے اب وہ نیب کے اوپر ہوئے وہ ثابت کرے کہ امران خان نے باہر اربو روپے کی پروپٹی کدھر سے لی ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا اس کا مطلب انہوں نے بڑے ڈاکو کے لائسنس دے دیے چوری کریں انگریز نے جو ایس اچھوں کو اختیار دیا تھا اگر میں یہ پین ثابت نہیں کر سکتا ہوں کہ میں نے کہاں سے خریدا تو مجھے چوری میں پکڑ سکتا تھا لیکن انہوں نے اڑھ دیا ایک بہت سنسٹیف سا ایشو جو پاکستان کی اخلاقیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے میں خاص طور پر جذباتی ہوں اس مطلب میں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسبیل مالک نے کہا ہے کہ صرف ایک دفعہ چھوڑی لے کے ایک آدمی کے اوپر چڑھ دوڑے تھے جو آپ کے دروازے میں پیپ کر رہا تھا اور ممکن تھا کہ آپ اس کی آنکھ نکال دیتے انسانی زندگی کے اندر آپ نے فرمایا اس قابض سے زیادہ ایک انسان کی ذاتی زندگی مقدس اور امہام ہے یہ جو کلچر اس ملک کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے یعنی ایوین ایوارڈز پرنوگرافی کے ہوتے ہیں اس میں بھی سپائی کیم اور ہیڈن کیم موویز نہیں آتی اور اس ملک کے اندر ہر اینکر پرسن اس کو ڈسکاس کرتا ہے ذاتی زندگی تو اللہ کہتا ہے کہ ہر بندے کی جس طرح کی بھی ہو جیسی بھی ہو اس کو بھی چھوڑ دیں لیکن اس کمپنی کا مینجر کون ہے جو لے کے آ رہا ہے دیکھیں اور یہ جی میں اس کے اوپر میں نے تو برطانیہ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا میں جب برطانیہ گیا نا شروع میں 1971 کی بات ہے تو ایک وہاں بہت بڑی ایک چینج آیا ہے ایک انقلاب آیا ہے اس کو کہتے تھے سیکس ڈرگز اینڈ راکن رول کلچر وہ ہوا کیا کہ اس سے پہلے وہاں بھی بڑے نومز تھے آپ حیران ہوں گے جو چیزیں یہاں آج ٹی وی میں دکھائی جا رہی ہیں برطانیہ میں نہیں دکھا سکتے ہیں اور وہ بڑی ایک کنزرفٹیف سوسائیٹی تھی یہ کیا ہوا کہ ایک دم ایک ریبیلین ہوئی جس کو کہتے ہیں سیکس ڈرگز اینڈ راکن رول اور انہوں نے اپنی جو گنے ہیں وہ پبلک میں لانے شروع کر دی کہنی جی یہ منافقت ہے کہ ہم جو پرائیوٹ لائف میں کرتے ہیں وہ پبلک میں نہ بتایا جائے اسی کے اوپر قرآن کی آیت ہے کہ اپنے اور دوسروں کے گنوں پر پردہ ڈالو کیونکہ آپ آپ سوسائیٹی کو بچاتے ہیں ولا تحسو ولا جس کو ٹو میں مت لگا رہا ہو منع کیا اللہ نے پردہ تو خیر بہت بڑی بات اللہ نے کہا جی دیکھیں نہیں کومن سینس ہے کیونکہ میں نے انگلینڈ میں مضبور کہ آپ آپ جب اپنے گنوں کو عام کرتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے برطانیہ کا معاشرہ تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں بلکہ ٹھیک وہاں کی ڈیووز ریٹ تھی چودہ کے اندر ایک ڈیووز ہوتی تھی برطانیہ میں جب میں گیا تھا وہاں آج ستر فیصد ڈیووز ریٹ ہے کیونکہ قرآن فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے اسلام آپ کی خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ اسلام اسیوم کرتا ہے کہ ہم سارے کوئی فرشتے نہیں ہیں سب گناہگار لوگ ہیں لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے اور دوسروں کی گنوں پر پردہ ڈالو کیونکہ آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اب برطانیہ کے اندر جب انہوں نے یہ عام کر دیا اور کہانی آنے شروع ہو گئی کہ فلانے کی پرائیوٹ لائف ایسی ہے فلانے کی یہ ہے یہ ساری اخبار ایسے آنے شروع ہو گئے نیوز آف دی بولڈ جا بند ہو گئے ہوا کیا اس کا جیسے جیسے فاشی بڑھتی گئی ان کے معاشرے کے اندر خاندانی نظام ٹوٹا گیا اور آج آپ وہاں حالات دیکھیں سارے ویسٹن معاشرے میں دیکھیں کہ شادی چلتی نہیں ہے اور ہالی ووڈ کے اندر شادی کا جو لائف سپین ہے وہ ڈھائی سال ہے ایوریج شادی ڈھائی سال چلتی ہے کیونکہ آپ اگر فاشی بڑھاتے رہیں آپ گند کو سامنے لاتے رہے آپ کے معاشرے ٹوٹ جائے گا لیکن ہمارے معاشرے کا اور بڑا گند ہے کہ ہم اس کو پلٹیکل گینز کے لیے فاشی کراتے اس سے زیادہ بری کیا چیز ہو سکتا ہے یہ تو جی اب بات کیا پرانے زمانے میں تو چلے پھر بھی ٹیپس ٹھیک ہی ہوتی تھی کسی کی ایک چل ٹیپس اب آپ آدھے گھنٹے بیٹھیں ایسا سوفٹویر ڈیویلپ ہو گیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ یقین کریں کہ فرینزک بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے ریل کیا یا آپ نے آپ نے بنایا تو آپ تو ایک انڈسٹری بن گئی ہے اتنا ساروں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ٹیپس ہیں یہ آڈیو ٹیپس ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی معاشرے کے اندر کسی کی اصلیت سامنے لے گیا اس کا مقصد یہ ہے بلیک میل کرنے گند چھالنا اور کوئی فکر نہ کرنا کہ اس کا اثر آج بچوں کے پاس موبائل فون ہے آٹھ آٹھ سال کے بچے موبائل فون لے کے پھرتے ہیں اب ان کے موبائل فون کے اوپر آپ یہ گند لے کے آ رہے ہیں آپ سوچیں اس کا معاشرہ سوشل میڈیا سے زیادہ مین سٹیم میڈیا میں یہ گفتگو ہوتی ہے پچیس دسمبر کے دن نو دھماکے ہوئے ہیں بلوشتان میں نو میں بلوشتان میں رہا ہوں مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کتنی خوفناک قسم کی صورتحال ہے کے پی کے کی جو حالت ہے بنو کا جو انسیڈنٹ ہے اس کو پچھتیس مشکل سے ٹیکل کیا گیا ہے ہم سب کو پتا ہے ٹیکل کر لیا اللہ کا کرم ہے ٹیکل کر لیا لیکن تھوان چل رہا ہے بلاول صاحب جو ہیں وہاں سے کہتے ہیں ہم امریکن ایڈ آ رہی ہے اور ہم ایک اور وار ان ٹیرر میں انٹر ہو رہے ہیں میں تو کام گیا ہوں خان صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ایڈنٹ کے طرح پاکستان کو پھر آگ لگا دیں گے دیکھیں اور یہ جی میں سارا وار ان ٹیرر کے خلاف کیوں تھا جی بلکت کیوں تھا میں ان کو یہ کہتا گیا کہ آپ جب پہلے تو آپ نے افانستان میں جو جہاد لڑی آپ نے لوگوں کو کہا کہ اگر کوئی باہر سے آ کے قبضہ کرتا ہے کسی ملک پر تو ان کو ازادی کے لیے اور مسلمان ملک کے لیے جہاد ہے اور آپ نے گلوریفائی کیا لوگوں کو ساری دنیا سے جہادی آئے یہاں جہاد لڑنے کے لیے جس میں اسامہ بن لادن بھی تھے سارا ہمارا جو قبائلی داکہ تھا اس سارے قبائلی داکہ کے ذریعے جہاد لڑی گئی کیونکہ ادھر سے ہی جاتے تھے افغانستان مجاہدین ریگن نے کہا تھا سیون فادرز آف امریکہ کے ایکیویلنس ہیں جی ہاں وہ جو جہاد لڑنے والے تھے وہ کہتا کہ ایکویولنٹ آف دہ فاؤنڈنگ فادرز آف امریکہ مجاہدین کو اس نے کہا تو وہ وہاں سے جاتے تھے قبائلی علاقے سے قبائلی علاقے کے لوگوں نے بڑی شرکت کی جہاد میں اب ہوا کیا آپ دس سال کے بعد اب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کیونکہ وہ اب امریکن آ گئے ہیں افغانستان میں اب یہ جہاد نہیں ہے اب یہ دہشت کر دی ہے اب ہونا کیا تھا اس سارے لوگ جن کو آپ نے تیار کیا ہوتا ہے جہاد کے لیے وہ آپ کے گنس شروع ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کے سیکیورٹی فوسز کو اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھی کولابریٹرز ہیں ان کے انہوں نے کہا ہمارے خلاف بھی جہاد جائز ہے اس کی وجہ سے خودکوش حملہ ہونے شروع ہو گئے جو اپنے آپ کو اڑا رہا تھا خود زیادہ ایٹی پسند خودکوش حملہ میں تو وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے میں ان کو کہتا رہا کہ اس کے بور کے اندر ہمیں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ آپ نے پہلے سے ان کو تیار کیا ہوا تھا جہاد کے لیے اور آپ آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی اور میں نے کہا ہمیں اس میں نہیں رہنا چاہیے تھا میں اس کو اپوز کرتا رہا مجھے طالبان خان کہتے رہے ہیں میں نے ان کو کہا جب یہ ہماری جنگ ہوگی ہم جیت جائیں گے لیکن جب تک یہ امریکہ کی جنگ ہے وہ ہمیں ہمارے خلاف بھی جہاد لڑے گئے یہ نگوسیشن آپ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی میں مٹنس ہوں ہماری طالبان سے امریکن کی نگوسیشن ہم نے کروائی افغانستان طالبان کی جب یہ طالبان آئے امریکن یہ امریکہ وہاں سے گیا اور طالبان نے ٹیک آور کیا امریکہ تو ہماری ان سے پہلی دفعہ بیس سال میں افغان حکومت آئی جو پرو پاکستان تھی غری حکومت تو پرو انڈیا تھی وہاں سے تین دہشت گرد گروپس اٹیک کر رہے تھے پاکستان اب پہلی دفعہ ہمیں موقع ملا کہ ٹوٹل آمند قائم کرے پاکستان میں دہشت گری ختم کر دے کیونکہ افغان گورنمنٹ آپ پروٹیکٹ نہیں کر رہی تھی ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی پی سے ڈائلاغ شروع ہو گیا کہ ہم کیسے ان کی سیٹلمنٹ ٹرمز چالیس پچاس زار لوگ ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا انہوں نے آنا تو تھا اب کوشش کر رہے تھے کہ ان سے ٹرمز کریں کہ کن ٹرمز کے اوپر ان کو ہم پاکستان میں لے کے آئیں گے اور وہ بڑا ڈیلیکٹ سبجک بہت ہے اس کے لیے پیسے بھی چاہیے تھے ان کو ریابلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ بھی اب نے فیصلہ کیا نیشنل سیکیورٹی کانسل کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی اس میں یہ سب کچھ تیہ ہوا کہ ہم کیا کیا کریں گے اور ہمیں پتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہے آپ یقین کریں کہ ہم جیسی گئے نہ کسی نے پرواہ کی ادھر کی نہ انہوں نے ان کا پرواہ اور آہستہ آہستہ پہلے وہ ملہکرن میں آگئے اب اس میں ہمیں بورڈر تھا گورنمنٹ کے ہاتھ میں اب سوال یہ ہے یہ فیڈل گورنمنٹ یہ برکل ہے ان کے ہاتھ میں کس طرح لوگ ملہکرن آگئے وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ملی بکت ہے فکس میچ ہے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ہوا اس کے بعد یہ بڑھتا گیا ادھر سے مالاکرن سے ختم ہوا وہاں چلے گئے ادھر سے اب اوپر سے شروع ہو گیا اب یہ بڑا خطرناک ہے اس میں اگر ہم نے اکل سے ناکام دیا اگر ہم نے پھر استعمال ہوئے یہ جی کسی اور امریکنی ایجنڈے کے تحت ہم اگر ان سے ایڈ لے کے یہاں ماردھار شروع ہو گئی وہ پھر جہاد ہمارے پر ڈیکلیئر کر دیں گے اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس باری ہمارا جو ملک کے معاشی حالات ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے کسی نے ہمیں مدد بھی نہیں کرنی وہ امریکہ کے جو پینٹس آنے ہیں بلاول صاحب جو لے کے خوش ہو رہے ہیں تو پہلے بھی جو آئے ہیں امریکہ کے جو پیسے انہوں نے دی ہیں مجھے بتائے ہیں سو ارب ڈالر سے تو زیادہ پاکستان کو ٹرمپ یہی تو کہتا ہے کدھر گئے اور وہ جو بیس ارب ڈالر سے کیا فائدہ ہوا ہم یہ جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں دیکھیں اتنا نقصان پچایا دونوں یہ پیپلز پارٹی اور نون کی حکومتوں نے نموے کی دہائی میں امریکہ میں جا کے کہتے تھے کہ ہمیں بچا لو نہیں تو انتہا پسند آ جائے فرنمنٹلسٹ آ جائے ایرانین ریولوشن کے بعد ایک مسلمان دنیا کے اندر ایک عجیب کام شروع ہو گیا کہ سارے منکروں کے کہتے تھے کہ اگر ہمیں نانا آپ نے بچایا تو وہ خومینی ٹائٹ آ جائے گا اسلام کا وہ اسلام سے ڈراتے تھے سارے میڈلیس پہ بھی ہر کوئی ڈکٹیٹر یہ کہہ رہا تھا کہ میں لیبرل ہوں موڈرٹ ہوں اور باقی یہ دیا پسند ہے یہ جا کے خواجہ حاصف فورم منسٹر تھا ان کو کہتا کہ ہم لیبرل ہیں اور یہ لیکن امران خان اور اس کی پارٹی دیری پارٹی اور رائٹسٹ ہے یہ لوگوں کو خود جا کے پاکستان کا امیج تباہ کرتے تھے خود کہتے تھے کہ ہم پاکستان میں بہت بڑی انتہاب پسند دی ہے اور ہم لیبرل ہیں تو خود پاکستان کا امیج خراب کرتے تھے اور اب پھر یہ جو بلاول گیا ہے پھر شروع ہو گیا ہے ہمارا کام ہے سیٹل کرنا یہ ہم امریکہ کو انوالف کریں گے یہ اس میں بڑی کمپلیکیشنز ہوگی آپ ان سے آپ امداد لے رہے ہیں بار لگائیے ہم نے کیا ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا جب بار ٹوٹ رہی ہے وہ سامنے ہمارے بار ٹوٹی ہے سوشل میڈیا پہ امیجز آ رہے ہیں تو کیا ان کا کام تھا پولٹیکل انجنیر ہیں یہاں بیٹھ کے کرنا ان کا کام نہیں تھا کیا جنرل باجوہ کو نہیں سوچنا چاہیے تھا اگر ان کے ساتھ مل کے اگر بار کی طرف جنرل باجوہ کو بار بار کہا میرے پاس ٹیکس ہے میں بار بار کہا جب آخر میں میں نے کہا ہمیں بڑا کیفل رہنا چاہیے مجھے دہشت گردی کا ڈا رہا ہے یہ بڑھتی جائے گی دہشت گردی تھرو آؤٹ میں اس کو کہتا رہا کیونکہ یہ بڑا جیسے ان کی ری سیکلمنٹ آسان تو نہیں ہونی تھی اب کیا ہوا ہے انہوں نے میرے لی میں کھڑا کر دی تالیبان کا جھنڈا میرن شاہ میں انہوں نے بزار میں جا کے تالیبان کا جھنڈا لگا دیئے تو اگر یہ بڑھتا گیا اس کے ساتھ مجھے کوئی شک نہیں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز میں بڑی آلے کر رہے گی لیکن اگر پبلک سپورٹ نہ ہو تو کھا کرے گی نہیں جی لیکن اگر معاشی طور پر معاشی طور پر بھی ختم ہمارے پیسہ ہی کدھر ہے آپ یہ کوئر جنگ لڑنے کا اور سارا بوجھ پڑ جگہ کے پی حکومت کے اوپر کیونکہ وہ مرج ہو گیا تو وہ اب اور پولیس کیسے ان کے سامنے کھڑے ہوگی نہیں کھڑے پولیس کو آپ ایکسپیٹ کر رہے ہیں ایکوپٹی نہیں کیا گیا لوگ جو فوجوں کے سامنے لڑتے رہے ہیں اب وہ پولیس ان کا مقابلہ کریں گے بیس سال سے آل فنڈز جو تھے دوسری طرف اسٹیبلش کرنے کے لیے پولیس کو تو ایکوپٹی نہیں کیا گیا نا ہم نے کیا تھا ہم نے دوزار تیرہ میں شروع کیا پولیس کو کیپٹی میں ایکوپٹ کرنا لیکن لیکن وہ سیکیورٹی فوسز کے ساتھ کرتے تھے لیکن اگر یہ سارا بوجھ پڑ گیا کیپی پولیس کے اوپر اور پھر جو فنڈز دینے تھے انہوں نے فاٹا کے لیے اور وہ بڑا امپورٹنڈ ہے یہ فیڈل گرمنٹ ہے جو ہم نے ایلوکیٹ کی ہوئے تھے انہوں نے فنڈز ہی روک دیے انہوں نے جا کے آپ کیپی کے چیف منسٹر وہ آکے انہوں نے بلکہ پیس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ فنڈز روک دی ہیں آپ نے فاٹا کے اب فاٹا کے فنڈز روکنے کا مطلب یہ کہ وہ جو لوگ ہیں مرج جو مرجر کے خلاف ہیں وہ اور طالبان بھی ٹی ٹی پی بون کے خلاف ہیں تو یہ تو ایک پورا وہاں کیا اوسانے والا ہے سیاست تھوڑی سی ہلکی سی میں زیادہ اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ وہ اور بہت سارے انکرس موجود ہیں لیکن آپ نے کہا ہے کہ اپریل میں یہ جو ہے الیکشنز ہو جائیں گے تو یہ کوئی روحانی طور پہ ہے یا آپ کی پرلکل اسیسمنٹ نہیں میری اسیسمنٹ ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا مرضی اس گھوڑے کے اندر ہوا بھرتے جاؤ آپ وہ کوئی فرق نہیں پڑھنے لگا یہ ابھی نہیں بیٹھے گا تو آگے جا کے بیٹھے گا اس نے گرنا ہے اب دیکھیں نا معاشی طور پہ ہوا کیا ہمارا اب آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ ڈالر کو کھلا چھوڑ دیں تو ڈالر کھلا چھوڑے گا تو مارکٹ ریٹ تو تھری تھرٹی تک کہتے ہیں جائے گا دو سو ساٹھ پہ پہنچ گیا ابھی مارکٹ جو ریٹ ہے تو وہ اور بیسے بھی ڈالر نہیں مل رہے تو وہ کدھر پہنچتا ہے انہوں نے کہا بجلی قیمت اور بڑھاؤ اور چالیس رپائے یونٹ تک بڑھاؤ چالیس یعنی کہ آج ہی بجلی کے بل دھگنے ہوئے ہوئے تو وہ کدھر پہنچتا ہے لالٹین نے خرید دینے چاہیے تیسری چیز انہوں نے کہا کہ گیس ڈھائی سو فیصد بڑھاؤ اور پھر انہوں نے کہا سات سو ارب روپے کے ٹیکسز مزید اور لگاؤ اب مجھے بتائیں کہ جس ملک میں انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے کسان بھی پٹ گیا مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ ہماری جو اب گندر کی فصل ہے وہ کیا ہوگی مجھے تو ابھی خوف آ رہا ہے کیونکہ کسانوں کے پاس پیسے جو پیٹرول جو ڈیزل کی قیمت ہو گئی ہے جو بجلی کی قیمت ہے جو کھادیں جدر چلی گئی ہیں مجھے تو نہیں سمجھا رہی ہے کہ کسان کیسے اور آگئی کھادوں کی جو آف ٹیک ہے جو کنزمشن ہے وہ نیچے چلی گئی ہے وہ ڈی ای بی کے بھی چلی گئی ہے یوریا کے بھی چلی گئی ہے تو جب وہ وہ ایفیکٹ کرے گا ہماری فصل کو اگر ہماری فصل بھی کام ہوئی انڈسٹری ویسے بند ہو رہی ہے ہمارے پاس پرڈکشن سنٹر کے یا انڈسٹری سے پیسہ بنتا ہے یا ہمارا بنتا ہے اور یہ آگرکلچر ہے تینوں چیزیں نیچے جا رہی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیسے کہ یہ کرزیں واپس کر رہی ہیں تو یہ کیا آپ کو پھر آنا پونا صورتحال میں جیسے پہلے چھوڑ گئے تھے ویسے چھوڑ جائیں گے مجھے تو اس سے بھی زیادہ خوف آ رہا ہے مجھے تو خوف ہے کہ اگر یہ ڈیفالٹ کر گئے اب ڈیفالٹ تو ویسے ٹیکنیکل ٹیکنیکل تو کر چکے ہیں اگر پوری طرح ڈیفالٹ کر گئے تو تین چار سال ملک تو پیچھے چلا گیا ہائپر انفلیشن سب سے خوفناک عام آدمی کے لیے ہے کہ آج جو چیزیں ہیں وہ کئی گناہ زیادہ ایک دفعہ ڈیفالٹ کر گئے کئی گناہ زیادہ قیمتیں بڑھ جائیں گے تھرٹیز والا حال ہو جائے تو وہ جب بڑھ جائیں گی تو یہ غربت یہاں تو عام آدمی پس جائے گا ابھی اگر آٹا دگنا ہو گیا ہے سوچ لے کے اگر ڈیفالٹ کریں گے تو پاکستان کدھر پہنچے گا تو اس کا کون سب سے پہلے اس کا ذمہ دار کون ہے کب ہم کسی کو ذمہ دار ٹھرائیں گے کہ آپ نے چلتی ہوئی حکومت کو گرا کے ان چوروں کو بٹھا کے ملک کو گھٹنے پہ لے یہی سوال آپ سے ہے کہ کیا اس ملک کے اندر ہم صرف کاپٹ کے نیچے یا چوئی شجاعت بن جائیں گے کہ مٹی پا ہو یا ہم کبھی بھی ٹرائل کریں گے ان لوگوں کا جو رسپانسبل اور یہ سب یہ دیکھیں کہ میں اپنی حکومتیں قربان کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی پنجاب کی حکومت قربان کرتا ہوں پختونخواہ کی ملک کے لیے کہ آپ الیکشن کروا ہو فورس کر رہے ہیں الیکشن کروا ہو کیونکہ اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو اکانومی تو بیٹھ گئی ہے تو اگر آپ نے اسی طرح چلنا ہے مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ جو بھی ملک میں آئے گا اس کے بعد جسے اقتدار میں آنا وہ ہولٹ بھی نہیں کر سکے گا میں تو اس لیے قربان کر رہا ہوں اوپر سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں پوری طرح ان کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس کسی طرح یہ آپ کی گورمنٹ بچائی جائے یہ کیسا الٹ ہے کہ آپ کی گورمنٹ بچائی جائے نہیں اور یہ بھی کہ کسی طرح کسی طرح ہمیں گرا کے تنون کو لائے جائے یہ کوششیں ہو رہی ہیں فیلال تو آپ کی گورمنٹ یعنی ہمارے جو پیچھے ہمارے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر کے آ رہے ہیں میں مدد کر رہا ہوں ملک کے لیے وہ اٹھا کے اس کو روک کے ان چوروں کو اوپر مسلط کر کے اور یہاں بھی نور کی حکومت لانا جاتے ہیں زیادر لگ نے کہا تھا کہ آئین میں مدد ختم نہیں کر رہا صرف کچھ شکوں پہ عمل درامت روک رہا ہوں مدد کر رہا ہوں ہائی کورٹ پنجاب نے ایک شک کو مدد کیا ہے عمل درامت روک ہے آرٹیکل وان ون ٹو جس کے تحضیح ساملی دیکھیں جی میں چاہتا تو میری تو سارا وقت کوشش ہے کہ ہماری دو طرح ہی میں بسے آپ نے پہلے ایک بات کی تھی اس کو بھی جواب دیکھوں ایک ہے ہماری جوڈیشری مضبوط مضبوط کا مطلب ہوتا ہے جی عوام کو رسپیکٹ کریں جوڈیشری کی رسپیکٹ آتی ہے کنٹیمٹ کے لوگوں کے اوپر لگا کے نہیں آتی رسپیکٹ رسپیکٹ آتی ہے فیصلوں سے اب جوڈیشری اگر فیصلے میریٹ پہ نہیں کرے گی اور وہ انفلنس ہوگی طاقتور سے میں یہ بڑے بترسپیکٹ کہنا چاہتا ہوں چھیک کیونکہ یہ ہماری جوڈیشری کا ریکارڈ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو طاقتور ہے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے وہ بجائے رول آف لاؤ قائم کرنے کمزور کے ساتھ جس منیر آن ورڈ لیکن جو میں نے آپ سے پہلے بات کی میں نے کہا آئے سائے کا ایک بہت بڑا رول ہے وہ اصل میں اس گھوڑے کو لگام کون دے گا میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا دیکھیں جی سب سے پہلے تو فوج جو اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہیں وہ سارا ایک آدمی کو پر ڈپینڈ کرتی ہے اس کے پاس اتنی زیادہ پاور ہے لوائل ٹو دے چیف اور ڈسپلن ہے فوج میں اس کے پاس پاور اتنی زیادہ ہے کہ وہ جدر چاہے گا نا تو وہ وہ تباہی بھی کر سکتا ہے جو اس نے کیا یہ جو تباہی کی ہے آٹھ مینے پہلے فیصلے سے وہ انکہیں تباہی کر دینا اس نے وہ تباہ بھی کر سکتا ہے اور وہ اگر کیونکہ سب سے ارگنائز انسٹیوشن جو بچی ہویا وہ فوج ہے اور آئے سائے میں بڑی صلائیت ہے اس کو بجائے یہ کہ پولٹیکل انجنیرنگ میں لگاؤ کہ کس کو جوڑ توڑ کرنی ہے لگانا ہے کہ جی پنجاب حکومت کیسے آپ نے بچانی ہے بجائے یہ کرنے کے اس کو لے آئیں جی اکاؤنٹیبیلیٹی یہ بات تو ٹھیک سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے اکاؤنٹیبیلیٹی یا رول آف لاؤ اگر آپ اس کو اور اس پاور کو استعمال کریں رول آف لاؤ اسٹیبلش کرنے میں کہ آپ نے طاقتور جو ہر جگہ طاقتور چوری کر رہا ہے ڈالر یہاں سے جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ جو روپیٹ کنورٹ کرتی ہے حوالے سے باہر بجواز یہاں سے پوری ڈالر کی ایک طرف شورٹیج ہے گورنمنٹ گھٹنوں پہ ہے لیکن یہاں سے ایلیٹ جو ڈالر کھڑا تھا اور باہر بیج جاتی ہے یہ سارے شباہ شریف یہ نواز یہ ہدائیوہ پیپر ملکی آتی یہ جالی اکاؤنٹس زرداری کے یہ سارا منی لانڈرنگ تھی منی لانڈرنگ کا مطلب یہاں سے ڈالر لیا اور باہر بیج دی یہی جو سب سے ایسا ہے اگر یہ کنٹرول کرنے تو یہ ملک تو اٹھ جائے گا کیونکہ ابھی شورٹ ٹرم کے اندر ہمارے پاس کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جس کے پاس اتنی ارگنائزیشن اور پاور صرف یہ ڈیریکشن اس کو چاہیے اگر آپ اس کو ڈیریکٹ کر دیں اس طرف ملک بچانے کے لیے کیونکہ میں پہلی دفعہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارا ملک ڈوب رہا ہے میں ہونسٹی فیل کر رہا ہوں ہر کوئی فیل کر رہا ہے ہر کوئی فیل کر رہا ہے تو میں اپنی گورنمنٹ تو اس لئے قربان کر رہا ہوں کہ کسی طرح ان کو اکل آئے اور الیکشن کروا دیں اور ملک کو بچائیں بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ نے وقت دیا اور اتنے قریل وقفے کے وقت دیا ناظرین آپ نے ایک درتمند آدمی کے باتیں سنی ہے ایک شخص جو کہ اس عمر میں ہیں کہ جس عمر میں اس نے زندگی کی ہر چیز حاصل کر لی ہے شورت ہے وزارت عظمہ ہے دولت ہے سب کچھ ہے لیکن وہ ایک سوچتے ہوئے دل ہے اس سوچتے ہوئے دل کے ساتھ بہت سارے لوگ کو تھڑکنا چاہیے اور شاید بہت سارے لوگ تھڑک رہے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ نکم